اسلام علیکم دوستو تو دوستو جانتے ہیں کہ قربانی کا بقرہ کیسا ہونا چاہیے تو ناظرین بقرائید آنے ہی والی ہے لہذا بہت سے لوگ اب بقرائید اور دیگر جانور قریدنے کی پلاننگ کر رہے ہوں گے اور اس سے بہت سے لوگ ہیں جو بقرے کی قربانی دیتے ہیں اور وہ بقرے کو بقرائید سے کافی پہلے خرید لیتے ہیں لہذا بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی کا بقرہ کیسا ہونا چاہیے تو چلیے جانتے ہیں اس بارے میں آسان الفاجوں میں تو دوستو قربانی کا بکرا کیسا ہونا چاہیے نمبر ایک قربانی کا بکرا یا بکری کے اندر کوئی بھی خرابی نہیں ہونے چاہیے اگر تھوڑی بہت خرابی ہوگی تو قربانی ہو جائے گی لیکن اسے مکرو سمجھا جائے گا اور اگر خرابی زیادہ ہوگی تو قربانی ہی نہیں ہوگی نمبر دو جس بکرے یا بکری کی پیدائی سی سنگھ نہ ہو اور اس کی قربانی ہو جائے گی لیکن اگر سنگھ تھی اور ٹوٹ گئی اور جڑ سے ٹوٹ گئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی اور اگر جڑ سے نہیں ٹوٹی ہے تو قربانی ہو جائے گی اور نمبر تین جس بکرے یا بکری میں جن ہو اور اس کی حالت ایسی ہو کہ وہ چرتا نہ ہو تو اس کنڈیشن میں اس کی قربانی جائے گی ہے اور اگر اس حالت میں نہیں ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی جائے اور نمبر چھار خسی یعنی جس کے انکوس نکال دیے گئے ہو یا مجبوب یعنی جس کے انکوس کار دیے گئے ہو اس کی قربانی بھی جائے گی ہے اور دوستو نمبر پانچ جس کے کچھ دانت نہ ہو لیکن وہ کھانا کھا سکتا ہے تو ایسے بکری کی قربانی جائے گی ہے لیکن ایسا بکرا یا بکری جس کے دانت ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائے گی ہے تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں اس طرح کے بکرے یا بکری بکری کی قربانی جائے گی ہے تو دوستو ایسا مجنون بکرا یا بکری جو جنون کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا اور ایسا خارس میں مبتلا جانور جو خارس کی وجہ سے بہت پریسان ہو اور ایسا بکرا جو دیکھ نہ سکتا ہو یعنی کہ وہ نابی نہ ہو اور ایسا بکرا یا بکری جو بہت زیادہ دبلہ پتلا ہو اور ایسا جانور جو قربانی کی جگہ خود چل کے نہ جا سکتا ہو اور دوستو ایسا جانور جس کا ایک تہائی کان پونچ یا آنکھوں کی روشنی جا سکھی ہو یا پھر جس کا پیدائی سکھان نہ ہو اور ایسی بکری جس کا ایک تھن خسک ہو چکا ہو اور دوستو ایسا جانور جس کی ناکھ کٹی ہوئی ہو انس کی بھی قربانی نہیں ہوگی اور دوستو قربانی کا بکرا کتنے سال کا ہونا چاہیے تو دوستو قربانی کا بکرا کم سے کم ایک سال کا ہونا چاہیے اگر بکرا ایک سال سے کم کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی لیا جا آپ قربانی کا بکرا خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو بکرا آپ خرید رہے ہیں وہ ایک سال کا ہے یا نہیں ہے اگر ایک سال سے زیادہ کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایک سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے اور اگر صرف ایک ہی سال کا ہے تو یہ افجل ہے لیکن ایک سال سے کم نہیں ہونا چاہیے اور جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں کوئی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو لیکن اگر بعد میں اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو اگر واسک مالی کے نصاب ہے تو دوسری قربانی کرے اور اگر مالی کے نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے یہ اس وقت ہے کہ فقیر نے پہلے سے اپنے اوپر قربانی واجب نہ کی ہو اور اگر اس نے منت مانی ہو کہ میں بکرے کی قربانی کروں گا اور اس نے جب بکرا خریدا تو وہ ایک دم صحت مند اور تندرست تھا اور بعد میں اس میں خرابی آ گئی تو اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ دوسرا جانور جیبا کرے تو دوستو قربانی کے وقت بکرے یا دگر جانور میں خرابی قربانی کرتے وقت اگر جانور اچھلا کودا اور اس میں کچھ خرابی آ گئی اور اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی اور اگر اچھلتے کودنے میں کوئی نقصان پہنچ گیا اور اس کے اندر کچھ خرابی پیدا ہو گئی اور وہ بھاگ گیا اور اسے ترنت پکڑ کر جیبا کر دیا گیا تو اس حالت میں قربانی ہو جائے گی اور دوستو قربانی کے بکرے کے کتنے حصے ہونے چاہیے تو دوستو قربانی کے بکرے کے حصے صرف ایک ہی ہوتے ہیں یعنی بکرے کی قربانی صرف ایک ہی لوگ کے نام سے ہو سکتی ہے جبکہ گائے بینس اونٹ وغیرہ بڑے جانور کے ساتھ حصے ہوتے ہیں کیونکہ بکرہ گائے بینس اونٹ جیسے جانوروں سے چھوٹا ہوتا ہے لہذا اس میں صرف ایک ہی حصہ لگتا ہے اور دوستو قربانی کا ماس کیسے باتنا چاہیے قربانی کے گوست کے تین حصے کریں ایک حصہ دوست رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ فقیر غریب کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے یعنی گوست کا تین حصہ کریں ایک حصہ اپنے پاس رکھیں باقی کے دو حصے اپنے دوستو رشتہ داروں میں اور ایک حصہ فقیروں میں باڑ دیں تو دوستوں سکریہ ججاک اللہ خیر کیسی لگی آپ کو یہ جانا